کامران صاحب آپ نے بہت مناسب اور بروقت اور برموقع سوال کیا ہے اور اس کے جواب سے بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی میری اپنی بھی اس پر ایک رائے ہے جماعت میں میرا پارلیمنٹ میں دس سال ہو گئے ہیں ویسے جماعت میں کافی عرصے سے ہوں میرا خاندان اس جماعت کو پہلا جب انہوں نے ووڈ کیا تھا تو سن ستانوے میں جب خان صاحب کا نشان چراخ تھا ہمارے علاقے سے پولنگ سٹیشن پر تین چاروں پر خان صاحب میں فیلحال عمران خان صاحب کی سلسلے پر رائے جاننا چاہوں گا بلکل جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بلکل اہم ہے لیکن میں فیلحال اس وقت خان صاحب پر عمران خان صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں اس موضوع پر اسی حوالے سے میں ارز کر رہا تھا کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جن کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے تو خان صاحب کو اس کا احساس ہے خان صاحب نے اس پہ آج بڑی کلیر بات کی ہے کچھ عرصہ پہلے میرے سے پوچھا گیا میں نے اس پہ ارز کیا کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ چلے اور جو بلیک میل ہو گئے کسی نے ان کے بچوں کے ذریعے تھریٹ کیا باڈی لی ان کو تھریٹ ہوئے تشدد خدا نخواستہ ہوا غیر انسانی سلوک ہوا جس پہ وہ چلے گئے مجبوری کے عالم میں ان کا کیس اور ہے اور جو لوگ بلیک میل ہو گئے کوئی کرپشن پہ یا کوئی لالچ میں چلے گئے ان کا کیس اور ہے تو خان صاحب نے اس پہ آج بہت واضح بات کی ہے خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو پرانے ساتھی ہیں ایک تو ان کو اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے جو ہماری جماعت کے سینئرز ہیں جو آفیشلز ہیں ہم سب کو کہا کہ آپ بھی اس پہ کومنٹ نہ کریں ایک اہم خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان سے شکل ہو کر عمران خان پر ہی ختم ہونے والی جماعت کا نام ہے یہ بھی عمومی رائے ہے کہ فارٹی میں کسی سیاستدان کا آنا یا جانا پی ٹی آئی میں کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اس سب کے بابوجود پی ٹی آئی میں اندرونی تضادات اور دھڑے بندی کا تاثر وقت کے ساتھ بزید گہرا ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں تقسیم صاف ہے شہریار آفریدی شہریف ظلمروت جنہ دکبر شاندانہ گلزار سبیت پی ٹی آئی کے اکی سراکین قومی اسمبلی کی اختلافی آوازوں کی گونت ہر جانے پیل رہی ہے اسی طرح سے فباد چودری، منان اسماعیل اور علی زینی سبیت پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے جانے والے سیاستدانوں کی پارٹی کی موجودہ خیادت اور اس کی سیاسی حکمت عملی پر تنقید بڑھ رہی ہے چار روز پہلے پی ٹی آئی کے ناراض امنے جنید ادبر نے کور کمیٹی سے استعفہ دے دیا تھا کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے شیر افضل مروت اور شاندانہ گلزار کی ڈسپلنٹ کی خلاف وردی پر پارٹی رکریت محتل کر دی تھی کل ایک انٹیو میں پی ٹی آئی کی رہنما اسد قیسر نے کہا کہ پارٹی حالات اور اس مشکل پوزیشن میں ہے اگر اس وقت پر کوئی اپنا بیانہ لے کر چلے گا تو اس کا رقصان پارٹی کو پہنچے گا کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے قراردات کے ذریعے عمران خان سے عمر ایوب کا بطور سیکٹری جنرل استعفہ منظور نہ کرنے کی بھی سفارش کی جس پر آج عمران خان نے عمر ایوب کا استعفہ مسترد کر دیا ہے کل اسی قراردات میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے پارٹی سے راہیں جدا کرنے والوں کی شدید مضمت کی اور کہا کہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے پاس اب باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کوئی جواز نہیں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی اس رائے کو پارٹی چھوڑ جانے والے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں واج چوزری کچھ کہیں عمران اسماعیل کچھ کہیں یا علی زینی کچھ کہیں بہرحال عمران خان ہی پارٹی کے وفاداروں یا غداروں کا فیصلہ کریں گے خبریں ہیں کہ عمران خان نے پارٹی ڈسپلن پر سختی سا عمل درامت کی دائیت کی ہے اور پارٹی میں مبینہ فاورڈ بلاغ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے اس وقت حبارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکل قومی اسمبلی علی محمد خان جنہوں نے آج ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب کو کتنی تشفیش ہے یہ جو ہم اس پارٹی کے اندر ایک تقسیم کی صورتحال نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بلکل واضح طور پر دیکھ رہے ہیں اس پہ عمران خان کو خود کیا کتنی تشفیش ہے اور کیا اس سلسلے میں ان کی کوئی دو ٹوک رائے ہیں کیونکہ آج ہی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے کیا آپ کا تاثر ہے بہت شکریہ کامران صاحب اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد والا علی محمد جی اس پہ آج گفتگو ہوئی اور انہیں میڈیا سے بھی اس پہ خان صاحب نے انگیج کیا نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے خان صاحب نے یہ بات کی میڈیا کو آج پروسیڈنگ کے دوران جو اوپن ٹرائل چونکہ ہے میڈیا پرسن آتے ہیں تو وہیں چیئرمن صاحب نے خان صاحب نے یہ کہا کہ کوئی فورڈ بلوک نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے تحریک انصاف پاکستان کی ایک ایسی پاپلر پارٹی ہے کہ جو کہیں بھی کسی کو بھی کھڑا کرے تو اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے وہ شخصیت جیت جاتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی شخص نہ فورڈ بلوک بنا سکتا ہے نہ اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہے کچھ ایسا تو خان صاحب نے ایسی کسی بھی تاثر کو رد کیا ہے باقی جہاں تک کچھ پرانے ساتھیوں کی ریزرویشن کا تعلق ہے تو اس پہ میں نے بھی ان کو تجویز دی اور انہوں نے اس سے اگری کیا کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو ایک سیاسی جماعت ہے اس میں ڈائسینٹنگ بات ہو سکتی ہے کوئی اپنی بات کا اظہار کر سکتا ہے ہاں پبلک فورم پہ نہ کرے پارٹی فورمز میں کرے تو خان صاحب نے کچھ ہمارے وہ ارکان جو پرانے ساتھی ہیں اور ان کو کوئی شکایت ہے تو ان کو بلایا ہے ان کو وہ خود سنیں گے ہمارے بھائی ہیں میرا تو سینر بھی ہے پرانا ساتھی ہے جنید اکبر خان جنید صاحب کے حوالے سے بھی آج بات ہوئی ان کا بلکل ان کی خدمات کا بہت زیادہ خان صاحب کو اس کا احساس ہے اور ان کو بلایا ہے جنید صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور جو ریزرویشنز ہیں اس کو ایڈریس کریں گے کسی چیز پہ اعتراض کرنا خان صاحب یہ بتائیے گا امپورٹن بات یہ ہے حالیہ دور میں کہ آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں تو ایسا کوئی بھی تاثر نہیں ہے کہ نہ کوئی گروپ ہے نہ کوئی فورڈ بلوک ہے طریق انصاف میں ایک ہی بلوک ہے اور وہ ہے امران خان صاحب تو خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک جو واضح جو نئی ڈیویلپنٹ ہے وہ راکین ہیں جو کہ بہت ہی قلیدی حصہ تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے پی ٹی آئی کے جب وہ اختدار میں تھی مثال کے طور پر فواد چودری مثال کے طور پر امران اسماعیل مثال کے طور پر علی زہدی لیکن پھر جب حالات نے پلٹا کھایا جب کہ بہت ہی مشکل گھڑی آئی تھی پی ٹی آئی پہ تو یہ اراکین جو تھے یہ بظاہر ایکٹیو نہیں تھے فواد چودری صاحب تو گرفتار تھے اور ان یہ لوگوں کی اب آپ نے دیکھا ہے کہ واپسی ہوئی ہے اور یہ ان لوگوں کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور ظاہر ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کی نامزت کردہ ہے تو یہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جو پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے آپ کے پرانے ساتھی ہیں جو کہ حکومت کے بڑے اہم لوگ تھے یہ تین چار لوگ جو ہیں ان کی واپسی پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے ان کی جو تنقید ہو رہی ہے اس پہ خان صاحب کا کیا کہنا ہے کمران صاحب آپ نے بہت مناسب اور بروقت اور برموقع سوال کیا ہے اور اس کے جواب سے بہت سی چیزیں کلیر ہو جائیں گی میری اپنی بھی اس پہ ایک رائے ہے جماعت میں میرا پارلیمنٹ میں دس سال ہو گئے ہیں ویسے جماعت میں کافی عرصے سے ہوں میرا خاندان اس جماعت کو پہلا جب انہوں نے ووڈ کیا تھا تو سن ستانوے میں جب خان صاحب کا نشان چراخ تھا ہمارے علاقے سے پولنگ سٹیشن پہ تین چار علی ورد خان صاحب میں فیلحال عمران خان صاحب کی سلسل پہ رائے جاننا چاہتا ہوں اس موضوع پہ اسی حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ جو پرانے ورکر ہیں ان کے کچھ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جن کا ایک وقت گزرا ہوتا ہے تو خان صاحب کو اس کا احساس ہے خان صاحب نے اس پہ آج بڑی کلیر بات کی ہے کچھ عرصہ پہلے میرے سے پوچھا گیا میں نے اس پہ عرض کیا کہ وہ لوگ جو خان صاحب کے ساتھ چلے اور جو بلیک میل ہو گئے کسی نے ان کے بچوں کے ذریعے تھریٹ کیا باڈی لی ان کو تھریٹ ہوئے تشدد خدا نخواستہ ہوا غیر انسانی سلوک ہوا جس پہ وہ چلے گئے مجبوری کے عالم میں ان کا کیس اور ہے اور جو لوگ بلیک میل ہو گئے کوئی کرپشن پہ یا کوئی لالچ میں چلے گئے ان کا کیس اور ہے تو خان صاحب نے اس پہ آج بہت واضح بات کی ہے خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو پرانے ساتھی ہیں ایک تو ان کو اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے جو ہماری جماعت کے سینئرز ہیں جو اوفیشلز ہیں ہم سب کو کہا کہ آپ بھی اس پہ کومنٹ نہ کریں جب خان صاحب خود باہر آئیں گے تو ان ساتھیوں کا وہ خود فیصلہ کریں گے کیس بائی کیس خان صاحب نے لفظ یوز کیا کیس بائی کیس یوز کریں گے تو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو میرے سے بھی بہت پرانے ہیں اس جماعت میں اس لئے میں تھوڑا صاحب بیک گراؤنڈ کی بات کی پرانے ساتھی ہیں عمران اسماعیل صاحب پرانے ساتھی ہیں علی زیدی صاحب پرانے ساتھی ہیں اس حوالے سے خان صاحب نے بڑی کلیر لائن کامران صاحب آج ڈرو کی ان نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں جن پہ بڑا تشدد ہوا ہے اور بہت مجبوری میں گئے ہیں کوئی بچوں کی وجہ سے تریٹ ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی کرپشن یا کسی غلط کام کی وجہ سے بلیک میل ہوئے ہیں تو خان صاحب نے یہ کہا کہ میں ان کیسز کو خود کیس بائی کیس دیکھوں گا اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا تو میری ابزاتی رائی یہ ہے کہ تب تک ہمارے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو بھی خاموشی سے اعترام سے یہ وقت گزارنا چاہیے جو ہمارے نئے ساتھی جو لیڈرشپ آئی ہے وہ بھی کومنٹ نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارا فوکس خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے اور ہمارا فوکس منڈیٹ کی واپسی پہ ہونا چاہیے چھے جولائی کا جلسہ آ رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے چیئرمن امران خان صاحب سے ہمارا خان صاحب سے ہی چیئرمن پہ آدھی ہے بانی چیئرمن امران خان صاحب کہتے ہیں کیونکہ ابھی تو بریسٹر گوھر ہیں تو خان صاحب نے اس پہ کلیر میں نے پوچھا کہ چھے جولائی کے جلسے کے حوالے سے آپ پاکستانیوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں یود کو کیا کہنا چاہتے ہیں ایک لائن میں مجھے بتائیں تو خان صاحب نے کہا کہ پاکستانیوں کو کہو اور میری یود کو اور میری میری ٹائگرز کو تحریک انصاف کے کارکنان کو پاکستانیوں کو کہو کہ ایک موٹو ہے آزادی اس جلسے کا موٹو ہے آزادی اس تحریک کا موٹو ہے آزادی حقیقی آزادی آزادی تو علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ طاقتور کو قانون کی نہیں چلائیں وہ لیڈرشپ ہے جو خان صاحب نے نامزد کیا اور یہ پچھلے ایک سال سے ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں مختلف شخصیات ہیں جو سامنے ہیں یہ جو نئی ڈیولپنٹ ہے اس میں علی زہدی کا عمران اسماعیل کا فواہ چودری کا یہ سامنے آنا پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ شخصیات جو کچھ کہہ رہی ہیں یا گفتگو میڈیا پر کر رہی ہیں وہ ایک اپنی دگا کیا یہ اگر خان صاحب سے ملنے چاہے ملنا چاہے تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے کوئی مشکل ہے کیا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ایک اپورٹن بات ہے کہ ان میں سے ابھی کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب نے اس پوری ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو ہی آج ختم کر دیا جب انہوں نے یہ دروازہ بند نہیں کیا کہ کوئی بھی نہیں واپس آ سکتا یا یہ کہا ہو کہ سب آ سکتے ہیں انہوں نے جب خود یہ کہا کہ میں کیس بائی کیس دیکھوں گا اگر کوئی شخص تھریٹ ہوا ہے اس سے زیادتی ہوئی ہے بچوں کی بارس تھریٹ ہوا ہے باڈی نہیں اس کو بہت ہاں نہیں خان صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو تین لیڈر لیڈرز ہیں جو کہ اس بہت زیادہ پرامننٹ سامنے ہیں اگر یہ خان صاحب سے ملنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتے اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں اس پہ خان صاحب نے جو ڈریکشن دی ہوئی ہے کہ ان کی رہائی تک اس معاملے کو ان نے پینڈ کیا ہے جب وہ رہا ہوں گے ان چیزوں کو وہ خود دیکھیں گے اگر وہ ملنا چاہتے ہیں پارٹی اس میں بالکل با اختیار ہے ان کے لیے وہ ملاقات کا بندوبست کر سکتی ہے لیکن اس میں اجازت پھر خان صاحب صحیح لینی ہوگی کہ کیا خان صاحب ملاقات کرنا پسند کریں گے ابھی یا نہیں کیونکہ فل فوکس اس وقت آج جتنی طویل میٹنگ ہوئی ہے تمام وہ کھلا وہاں موجود تھے علی زفر صاحب آئے ہوئے تھے سلمان راجہ صاحب سپریم کورٹ سے واپس آئے اپنی اپ ڈیٹ دی اپنا توشہ اپنا جو عدد کیس ہے اس سے واپس آئے کچھ ریلیف بھی آج بی بی کو بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ میں ملا ہے تو کچھ کیسز میں کیا کرنا ہے اپیل میں کہاں جانا ہے کس جج کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہیں تفصیلی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس وقت جو خان صاحب کا فوکس ہے نا میں اس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں خان صاحب کا اور جماعت کی لیڈرشپ کا فوکس اس کو خان صاحب کی رہائی پہ ہے اور منڈیٹ کی واپسی پہ ہے اور یہ بھی بہت اہم ایشو ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے